ممبئی میں اب سے کچھ دیر بعد رتن ٹاٹا کا انتیم سنسکار ہوگا رتن ٹاٹا کا پارتف شریر نرمن پوائنٹ کے ان سی پی اے میں رکھا گیا ہے جہاں تمام لوگ پہنچ رہے ہیں ان کے انتیم درشن کر رہے ہیں شام قریب چار بجے راج کی سمبان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا برلی میں انتیم سنسکار کی تیاریاں ہو رہی ہیں نرمن پوائنٹ پر اس وقت دیکھئے کس طرح سے خود گریمنٹری امیر شاہ وہاں پہنچے تھے شدھانجلی دینے کے لئے عام یا خاص سب ہی لوگ پہنچ رہے ہیں رتن ٹاٹا کو شدھانجلی دینے کے لئے اور اپنے اپنے طریقے سے یاد کر رہے ہیں آج ایک نافچندے کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں گریمنٹری پہنچ رہے تھے اور دیکھیں مکیش امبانی اور نیتا امبانی پہنچے شدھانجلی ارپت کرنے کے لئے رتن ٹاٹا کو ٹاٹا پریوار کے بھی تمام صدر سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں لیکن پیوش کوئل کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ پہنچے ہیں انتیم سنسکار کی تیاریاں کی جا رہی ہیں آپ سے کچھ دیر بعد شام چار وجہ انتیم سنسکار ہوگا یہ تصویریں آمر خان کی آمر خان ان کے ساتھ کرن راو بھی پہنچے شدھانجلی ارپت کرنے کے لئے رتن ٹاٹا کو اور ابھی تک جتنے بھی لوگ شدھانجلی دے رہے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے رتن ٹاٹا کو یاد کر رہے ہیں ان کا کس طرح کا ان کے ساتھ سمبند رہا اس کو یاد کر رہے ہیں رتن ٹاٹا کی شخصیت کی خاص باتیں ساجہ کر رہے ہیں ایک بھرپور جیون جینے کے بعد کل رات گیارہ بجے رتن ٹاٹا نے انتیم سانس لی ممبئی میں اسپتال میں بھرتی تھے عمر سمبند ہی تمام ترقی دقتوں کو لے کر لیکن رتن ٹاٹا ایک مہان شخصیت کیوں تھے کیوں انہیں آج ہر کوئی نم آنکھوں سے یاد کر رہا ہے یہ آج کے دن یاد کرنا بہت ضروری ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رتن ٹاٹا سب سے بڑے دانویر تھے ٹاٹا ٹرسٹ کی جو فرم ہیں وہ اپنی کل کمائی کا 66% دان کرتی ہیں ہر سال چارٹی میں 1200 کروڑ روپے قرچ کیے جاتے ہیں یعنی سب سے بڑے دانویر تھے رتن ٹاٹا انہوں نے ہر روپ سے ٹاٹا کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کے جیون کو بہتر بنانے میں اور عام لوگوں کے لئے جیون میں بھی اپنے دان کے ذریعے ان کے جیون کو بہتر بنانے میں انہوں نے یوگدان دیا وہ ایک انڈسٹریلس تھے لیکن منافع کمانا ہی صرف ان کا ادیش نہیں تھا یہ انہوں نے اپنے جیون میں ثابت کر کے دکھایا کورونا کال میں لگ بھگ 1500 کروڑ کی مدد کی انہوں نے یعنی دیش کے عام لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ہمیشہ ٹاٹا گروپ اور رتن ٹاٹا سب سے آگے رہے ٹاٹا گروپ کی سکولرشپ انہوں نے شروع کی یہ وہ تمام انیشیٹیوز ہیں جو انہوں نے شروع کیے تھے جے ان ٹاٹا انڈورمنٹ سر رتن ٹاٹا سکولرشپ ٹاٹا سکولرشپ یہ الگ الگ سکولرشپ ہیں جو ان کے دوارا یا جو ٹاٹا کی جو کامپنیز ہیں ان کے دوارا دی جاتی ہیں اب تک 28 ملین ڈالر کی مدد وہ دے چکے ہیں ہر سال 20 چھاتروں کو سکولرشپ دی جاتی ہے کئی ویدیشی یونیورسٹی کی بھی مدد کی جاتی ہے یعنی صرف دیش ہی نہیں ویدیش کی بھی کئی ایسے یونیورسٹیز ہیں کئی ایسے وشودیالے ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے اور سواست کے کشتر میں بھی بڑے سنکٹ موچک بن کر وہ اُبھرے 32 راجیوں کے 632 دلوں میں انہوں نے مدد پہنچائی 6.8 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے اس کی وجہ سے 1952 میں اسے ٹاٹا کینسر اسپتال ہر سال 70 ہزار مریض کا علاج کرتا ہے اور اسے سب سے بڑا سپیشیلٹی ہاسپٹل مانا جاتا ہے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے دیش میں 1952 سے یہ لگاتار لوگوں کے لیے یوگدان دے رہا ہے ہر سال لگ بھگ 70 ہزار مریض ٹاٹا انسٹیٹوٹ میں جا کر علاج کراتے ہیں کینسر سمبندی 1970 میں آگا خان اسپتال کی شروعات کی گئی تھی 2014 میں آئی ایٹی بومبے کو 950 ملین ڈالر کا لون دیا گیا تھا یعنی شکشہ کا کشتر ہو یا سواست کا کشتر ہو ہر جگہ کانٹریبیوشن دیا گیا ہے یوگدان دیا گیا ہے ٹاٹا سینٹر فور ٹیکنالوجی اینڈ ڈیزائن کی شروعات کی گئی نوی ممبئی میں جانوروں کے لئے اسپتال بنایا گیا تو صرف انسان ہی نہیں جانوروں کے لئے بھی ان کے مند میں بہت مرم تھا سب سے سستی کار بنائی اور اس کی جو کہانی ہے وہ بار بار سنائی جاتی ہے کیسے انہوں نے ایک پریوار کو دیکھا کی موٹر سائیکل پر جاتے ہیں تو کیسے ایک سستی کار بنائی جائے ایک ایسی کار بنائی جائے جس میں بھارت کا جو عام پریوار ہے جو لوہر میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اپنے بائک سے اوپر بڑھ سکیں بائک پر بارش میں بھیگتے مدل کلاس پریوار کو دیکھا انہوں نے بائک پر بھیگتے پریوار سے سستی کار بنانے کی انہیں پریڑنا ملی مدل کلاس کے لئے ایک لاکھ روپے میں نینو کار بنائی یعنی آپ بائک جتنی سستی کار انہوں نے بنائی بریٹن کا شاہی اوارڈ انہوں نے ٹھکرا دیا تھا پرنس شالز نے رتن ٹاٹا کو آمنترت کیا تھا رتن ٹاٹا کو لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ملنا تھا بریٹن کے باکنگم پیلس میں بھاوے آئوجن کیا گیا رتن ٹاٹا کے دو کتے ٹانگو اور ٹیٹو بیمار ہو گئے رتن ٹاٹا نے اوارڈ فنکشن میں جانے سے ہی منع کر دیا رتن ٹاٹا نے وجہ بتائی کہ میرے ڈاغز بیمار ہیں پرنس شالز کو پتا چلا تو انہوں نے بھی تاریف کی رتن ٹاٹا کی ہم لگاتار آپ کو یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جہاں پر سب ہی پہنچ رہے ہیں رتن ٹاٹا کو آج یہ انتم بدای دینے کے لئے شردھانجلی دینے کے لئے لیکن انہوں نے اپنے جیون میں اتنا کچھ کیا ہے کہ ان کے جانے کے بعد بھی ایسے تمام سنسطان ہیں ایسے تمام سکولرشپس ہیں اسپتال ہیں جن کے ذریعے انہیں یاد کیا جائے گا ہمارے ساتھ ٹی وی نائن بھاکتوش نماندتہ راجیب بھی جڑ گئے ہیں راجیب ہم تصویریں ہمارے درشکوں تک پہنچا رہے ہیں لگاتار جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی لوگ پہنچ رہے ہیں شردھانجلی دینے کے لئے اس وقت وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے اپسے کچھ دیر بعد لیکن شام چار بجے لگ بگ انتم سنسکار ہوگا رتن ٹاٹا کا کی تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس ایمبولینس میں جو ہے رتن ٹاٹا کا جو پارتھیو شریر ہے وہ لے کر جائے جائے گا ٹھیک میرے پیچھے آپ دیکھیں فولوں سے سجایا ہوا وہ ایمبولینس وہاں پر میرے پیچھے پارک کی گئی ہے اور اسی ایمبولینس میں ان کا پارتھیو شریر ورلی شمشان گھاٹ پر لکر جائے جائے گا جہاں پر انہیں انتیم بیدائی دی جائے گی لیکن آج صبح سے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ چاہے ادھوک جگت کے لوگ ہو مکہ شمبانی ہو ہرس گوینکا ہو کمار منگلم برلا ہو تمام بڑے بڑے ادھوکپتی یہاں پر پہنچے اس کے لاؤں فلم انڈسٹری سے بھی آمیر خان ہو مدور بندار کر ہو کیرن را ہو تمام ایسے نیتاؤں کی بھی ایک لمبی فیرست ہے جو یہاں پر پہنچے خود کے اندری منتری آمیر شاہ یہاں پر پہنچے پیش گویل یہاں پر آئے ہوئے تھے بیتی رات ہی ہم نے دکھا کس طرح سے سی ایم اور ڈی سی ایم خود اسپطال گئے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں سب کے مند میں رتن ٹاٹا کے لیے ایک ایسی بھاونہ تھی ایسی شخصیت تھے اپنے آپ پر رتن ٹاٹا کی ان کے بارے میں ورنن کر پانا کیونکہ جب آمیر خان سے ہمارے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ امول ہیں پرائز لیس ہیں وہ ان کی چیزوں کو لے کر ان کے کرداروں کو لے کر کوئی پرائز کوئی قیمت نہیں ہو سکتی اسے شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ظاہر بات ہے کہ رتن ٹاٹا کی شخصیت ہی ایسی تھی وہ جو دیوگ کرتے تھے جو بیعپار کرتے تھے انہوں کا کبھی ایسا موٹیو نہیں تھا کہ وہ صرف منافعے کے لئے کاروبار کرتے تھے چاہے نمک کی بات کر لیں چاہے ٹاٹا سٹیل کی بات کر لیں چاہے آٹوموبائل کی بات کر لیں چاہے ہیلتھ سیکٹر کی بات کر لیں کسی بھی سیکٹر میں ہر سیکٹر میں جیب راجید ظاہر سی بات ہے اور اسی وجہ سے آج ہر کوئی انہیں بہت پریم سے یاد کر رہا ہے بہت شدہ کے ساتھ یاد کر رہا ہے آکٹر آمر خان کا کیا کہنا تھا انہوں نے کس طرح سے یاد کیا کیسے دیش ردھانجلی سنیے آج کا دن بہت ہی دکھ بھرا ہے ہم سب کے لیے پورے دیش کے لیے رتن جی نے جو کانٹریبیشن دیا ہے ان کی کمپنی ٹاٹا ان سے پہلے سے اور ان کے لیڈرشپ میں جو کانٹریبیشن دیا ہے دیش کے لیے وہ امولی ہے it's priceless and بہت ہی ریر قسم کے انسان اور ہم سب ان کو بہت مس کریں گے بہت مس کریں گے